ازرائیل ہر طرف سے دشمن ملکوں سے گھرا ہوا ہے ایک کروڑ سے بھی کم آبادی والے اس دیش نے بہت کچھ چھیلا ہے ہٹلر کے دور میں لگ بھگ چالیس لاکھ یہودیوں کی ایتھنک کلنزنگ ہوئی انہیں بے موت مار ڈالا گیا 1949 میں ازرائیل کے ملک بننے کے دوران اور اس کے بعد سے لگتار آج تک ازرائیل ہمیشہ خطروں سے گھرا رہا ہے ہر ازرائیلی ناغرک کو سینہ میں ٹریننگ لینے ہوتی ہے ازرائیل کو ختم کرنے کا منصوبہ پالے اس کے پڑوسی مسلم دیشوں کی راہ کا سب سے بڑا کاتا ہے موساد ازرائیل کی خوفیہ ایجنسی دنیا کی سب سے خدرناک اور بے رہم مانے جانے والی ازرائیل کی کوپیا ایجنسی موساد کی پیجر بلاس ٹیکنیک پوری دنیا میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیک موساد کے آپریشن وارٹھ اپ گوڑ یعنی ایشور کا کوپ آپریشن کا حصہ ہے جس کا استعمال تب کیا گیا تھا جب 1972 میں جرمنی میں میونک اولمپک چل رہے تھے اس وقت گیارہ ازرائیلی ایتھلیٹ مارے گئے تھے ہماس کے لڑا کو دوارا اس کے بعد اگلے بیس سال تک موساد نے اپنے کھلاڑیوں کے ہتھیاروں کو پوری دنیا میں کھوچ کھوچ کر مارا لیکک سائیمن ریو کی کتاب ون ڈین سپٹیمبر میں لکھا ہے کہ ازرائیل نے میونک میں مارے گئے اپنے کھلاڑیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی کھونکھار سیکرٹ ایجنسی موساد کو اس کام میں لگایا جس نے انہیں کھوچ نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالا اب موساد نے ہجبولہ پر پیجر بلاسٹ کر سلسلی مچا دی حالانکہ اس حملے کا ذمہ دار ازرائیلی سینہ کی یونک ایٹی ٹو ہنڈڈ کو بتایا جا رہا ہے لیکن ازرائیل کی سب سے بڑی کھوپیا ایجنسی موساد کے بنا کوئی بھی ایسا مشن انجام نہیں دیا جا سکتا موساد نے ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ازرائیل کی نہ صرف رکشہ کی ہے بلکہ دشمنوں کو ڈھونڈ کر ختم کرنا موساد کی پہچان امریکہ کے پورو راشتیے سرکشہ کوپیا وشلے شک ڈیویڈ کینیڈی کے نصار اسرائیل نے انیس سو چھانبے میں ہماس نیتا یاہیہ آیاش کی ہتیا کے لیے اس کے فون میں پندرہ گرام آر ڈی ایکس بسپورٹ اک پلانٹ کر دیا تھا اس ڈیوائس میں اسم میں بسپورٹ ہوا جب یاہیہ نے اپنے پتا کو فون کیا کہا جا رہا ہے کہ کئی مہینے پہلے لبنانی آتنگ کی گروپ ہجبولا نے ٹائیوان میں بنے پانچ ہزار پیجر کے آر ڈر دیئے تھے ڈیلیوری سے پہلے ہی موساد نے پیجر کے اندر چھیڑ شاڑ کر کے اس میں تین گرام سے لے کر پندرہ گرام تک ویسپورٹ اک پلانٹ کر دیئے تھے بتانے کے حالے میں اسرائیل کے نمبر ون دشمن حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی ایران کی رازحانی تہران میں ہتیا کے بعد سے موساد کافی چرچہ میں چل رہا تھا تب یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے کسی انجان ٹھیکانے سے موساد نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہانیا کی ہتیا کو انجام دیا اس دوران سیٹلائٹ ایمیج کی بھی مدد لی گئی تھی موساد کو خوفیہ جانکاری جھٹانے سیکرٹ مشنوں کو انجام دینے اور آتنکواد ویرودھی کاروائی کے لیے سالانہ 2.8 بلین ڈالر کا بجٹ دیا جاتا ہے اس میں لگ بگ 7000 لوگ کام کرتے ہیں جو اسے دنیا کی سب سے بڑی جاسوسی ایجنسیوں میں سے ایک بناتا ہے موساد اپنی ریپورٹ کیول اسرائیل کے پردھان منتری کو سوپتا ہے حالانکہ نہ تو اسرائیل نے نہ ہی موساد نے پیجر دھماکوں میں اپنی سنلپتہ سویکاری ہے ایسے مشن کی ذمہ داری ملک عمومن لیتے بھی نہیں اس عملے کی انباریکیاں بتا رہے ہیں ہمارے سمباد داتا حالانکہ اسرائیل نے اس اٹیک کی پوشش نہیں کیا اور ان کے علائے امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ اس اٹیک میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن حضبال اور لیبنون کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے ان کا کہنا ہے کہ موساد نے اس پیجر کو ویپنائز کیا تھا یعنی ہتھیار کی طرح استعمال کیا تھا ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ویپنائز کیا گیا تھا اس پیجر کو بتایا جاتا ہے کہ حضباللہ نے حال ہی میں ایک کنسائنمنٹ منگوائی تھی یہ کنسائنمنٹ ایک تائیوان کی کمپنی سے منگائی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایک یورپین ڈسٹریبیٹر ہے جیسے ہی یہ کنسائنمنٹ آتی ہے بتایا جاتا ہے کہ موساد یعنی کہ اسرائیل کی کنسائنمنٹ کو ہے انٹرسپٹ کر لیا اور اس پیجر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ویسپورٹ سامان ڈال دیا اور اس کے ساتھ ایک سوچ لگا دی تاکہ ریموٹ کنٹرول دوارہ اس پیجر کو ویسپورٹ کیا جائے اور حضباللہ کے لڑاکوں کو ٹارگٹ کیا جائے یہی ایک وجہ ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ حضباللہ کے جو لڑاکے ہیں وہ اس میں پوری طرح سے زک بھی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے خوف کا منظر ہے اس کے بعد سے کہا گیا کہ وائرلیس کا بھی استعمال نہ کریں یہ پہلی بار نہیں ہے جب ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کا استعمال کیا گیا ہے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کمیونکیشن نیٹورک کو ویسپورٹ کی طرح استعمال کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دوزار بیس میں ایک ایران کے نیوکلئر سائنٹس کو ایک ریموٹ کنٹرول دوارہ مشین گن سے مار دیا گیا تھا اسی طرح حالی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماس کے نیتا جو کیونکہ بہت بڑا مانا جاتا تھا سرگنہ ہنی ہے ان کو کس طریقے سے ایران میں ویسپورٹ دوارہ اڑا دیا گیا تھا تو یہی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ بڑا خوف کا منظر بنا ہوا ہے ریڈ الیٹ اس سمیں ساؤنٹ کر دیا گیا ہے لیبنان کے علاقے میں اور لیبنان میں اگر بتایا جائے تو حزباللہ پورے علاقے پر قبضہ کی ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ علاقہ جو ہے حزباللہ کے کنٹرول کے اندر ہے یہی ایک وجہ ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ حزباللہ کو ایک سبق سکھایا جائے بتایا جاتا ہے کہ یہ پیغام تھا اسرائیل کی طرف سے کہ ہم آپ کے گھر میں گز کر کبھی بھی کہیں بھی مار سکتے ہیں یہ اسرائیل کی طرف سے پیغام تھا اور دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹیلیجنز نیٹورک استعمال کیا گیا کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہیومن انٹ کو استعمال کیا کس طریقے سے انفلٹریٹ کرتے ہیں کس طریقے سے انٹرسپٹ کرتے ہیں کس طریقے سے اس پیجر کو جو کی کمیونکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو ویسپورٹ گھا تک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی لیبنان یا حزباللہ کوئی سمجھ پاتا اور ایک کے بعد ایک ویسپورٹ ہوتا ہے جس میں کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں کئی لڑاکوں زخمی ہو جاتے ہیں اور پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لیبنان کی طرف سے کافی تیزی ہوئے ہیں حزباللہ کے جو لڑاکیں لگاتار جو ہے اسرائیل کے علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کئی راکٹ چلائے جاتے ہیں اور وہ ایران کی مدد سے پوری طرح سے ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کو جتہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں لیکن اسرائیل نے کہا کہ ہمارے علاقے یا ہمارے لوگوں کو کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بکشا نہیں جائے گا یہ ایک وجہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے موساد دوارہ کیا گیا حزباللہ کو سبق سکھانے کے لیے اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم کہیں بھی کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پہنچ کر گھر میں گز کر آپ کو مار سکتے ہیں موسیقا